اسلام علیکم ناظرین گزشتہ روز ایک بڑی اہم حلف بردار تقریب ہوئی جو باجورد قوم کے حوالے سے تھی جس میں انجمن تاجران باجورد قومی اتحاد سے قومی اتفاق سے اتحاد گروپ کے صدر فضل الرحمن اور جرنل سیکٹری حیدر خان اور کابینا نے حلف اٹھا لیا چار مہینوں کی تاخیر سے یہ حلف اٹھانے والے اتحاد گروپ کے جو منتظمین تھے انہوں نے اس تقریب کا باقیدہ انعقاد کیا تقریب کے مہمان خصوصی انجینئر سابق گورنر کے پی کے انجینئر شکت اللہ خان تھے اس موقع پر مختلف سیاسی پارٹیوں کے سابقا رہنما بھی جو قومی اسمبلی اور سینٹ سے منتخب نمائن دیتے انہوں نے بھی شرکت کی جن میں سینٹر زائد خان شاجی گل افریدی اخنزادہ چٹان سینٹر ہدایت خان اور باجور سے آئے ہوئے اعزاد آیاز مالک اور دوسرے معززین نے بازابتہ طور پر شرکت کی اس کے علاوہ اسلامباد اور راولپنڈی کے جو دوسرے تنظیمیں ہیں مختلف مارکیٹو کے مختلف شہر کے مختلف حصوں سے انہوں نے بھی اس تقریب میں شرکت کی جبکہ ہزاروں کی تعداد میں باجور تاجران کے جو عراقین تھے وہ بھی اس موقع پر موجود تھے یہ پہلی تقریب حلب برداری تقریب تھی جس میں ہزاروں لوگوں نے متفق کا طور پر شرکت کی اور اس بات کا اتمنان کا اظہار کیا کہ جو یہ موجودہ بارڈی ہے جو اتحاد گروپ ہے جو منتخب ہوئی ہے انہوں نے جتنے وعدے الیکشن سے پہلے کیے تھے وہ اپنے حلب برداری تقریب سے چار مہینے جو یہ تقریب چار مہینے کی تاخیر سے ہوئی اسی دوران وہ تمام وعدے پورے کیے تقریب کا باقیدہ آغاز ہوا تلاوت کلام پاک سے اور اس میں انجنئر شوکت اللہ خان جو ہے وہ مہمان خصوصی تھے سینیٹر زائد خان سکندر شہر پاؤ خونزادہ چٹان نے اپنے خطاب میں کہا کہ باجور کوم ایک غیرت مند کوم ہے اور انہوں نے ہمیشہ کوم کی ترقی میں قلیدی کردار ادا کیا ہے نہ صرف افغانستان کے بارڈر کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اس میں بھی باجور کوم نے ہمیشہ اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ اپنا کردار ہمیشہ ادا کیا ہے اور دیشتگردی کے خلاف بھی اس کوم نے بڑی قربانیاں ملک کے لیے پیش کی ہے فضل الرحمن نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ باجور کوم کے لیے اپنی خدمات اسی طرح جاری رکھیں گے نہ کہ یہ کہ وہ اس کو جو یہ دو قومی اتحاد تنظیم ہے اس کا باقیدہ طور پر لاہور کراچی تک اس کو پیلائیں گے اور ادھر بھی اپنی باجور کوم جو ہے وہ اپنی اپنی تنظیمیں بنا کر اور باقیدہ الیکشن کروا کے باڈی منتخب کرے گی جو کہ راولپنڈی اسلامباد مرکز سے منسلک ہوں گے اور یہ سلسلہ پورے ملک کے بڑے شہروں میں پیلا دیا جائے گا جہاں پہ باجور تاجران اپنا کاروبار کرتے ہیں اور جن کو مسائل کا سامنا ہے